ہلو فرنس میں ہوں جتنر اور اس ٹوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا ایچ ٹی ایمل ایمیجز کے بارے میں کہ ہم ایچ ٹی ایمل ایمیجز کیوں یوز کرتے ہیں اپنے ویب پیج میں بیسیکلی ہم اپنے ویب پیج کو بیٹر بنانے کے لیے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ ایمیجز بھی یوز کرتے ہیں جہاں معنی لیجیے ہمارے پاس اگر کوئی نیوز کی ویب سائٹ ہے تو ہم اس کا میٹر دیں گے اور ساتھ میں اس نیوز کے ریلیٹڈ کوئی ایمیجز دیں گے تو اس طرح سے ہمارے ویب سائٹ کا لکھ ہے جو اچھا بنتا ہے تیج دیکھئے ایچ ٹی ایمل ایمیجز کیسے دیفائن کر سکتے ہیں آی ایم گی ٹیک کے ذریعے فردہ آی ایم جی ٹیک کنٹینز ایس آر سی اٹریبیوٹ وچ دیفائنس ایٹس پاتھ مطلب ایمیج ٹیک کے آگے ہم ایس آر سی src کا مطلب ہے source source attribute use کر سکتے ہیں اس کا path define کرنے کے لئے کہ وہ جو ہم image use کر رہے ہیں وہ کہاں پہ پڑی ہیں اگر ہمارے وہ کسی folder پہ پڑی ہے تو ہم اس folder کا path دیں گے اگر وہ simple ہمارے باہر ہی پڑی ہے file تو ہم simply اس کا path دے دیں گے تو جس بھی folder میں پڑی ہے تو ہم اس کا proper اسے path دیں گے تو ہماری image web page پہ show ہو جائے گی we can also use height and width attribute to change size of our image means ہم آگے جیسے ہم source attribute use کریں گے اسی طرح سے ہم ایک height اور width نام کے attributes بھی use کریں گے اس img tag کے اندر تاکہ ہم اس image کی height اور width set کر سکیں means اس کا size change کر سکیں اس کے example دیکھ لیجئے یہ دیکھیں img tag میں نے open کیا اور یہاں پہ src میں اس کا ہم source define کریں گے equal to اور course میں ہم اس image کا proper name دیں گے اس کی extension کے ساتھ جیسے مان لی جی یہ سہواغ نام کی image ہے اور اس کی extension ہے .jpg اگر یہ file مان لی جی png ہے تو یہ file میرے web page پہ show نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں اس کا proper path دینا پڑتا ہے اور اگر مان لی جی یہ file .jpg extension کی ہی ہے اور میں مان لی جی اس کے spelling mistake کر رہتا ہوں مان لی جی میں ایسے کر دوں گا تو یہ file یہ image میرے page show نہیں ہوگی تو ہمیں proper اس کا path دینا پڑتا ہے اور اگر مان لی جی کسی folder میں پڑی ہوگی مان لی جی images نام کا folder لوں گا میں اس کے اندر یہ image پڑی ہوگی images slash ایسے کر کے ہم mention کریں گے means images نام کا folder slash سے وہ folder consider کرتا ہے اس کے آگے میری سہواگ نام کی file پڑی ہے جو کی jpg extension کی ہے تو اس طرح سے ایسا رسی attribute میں proper اس کا path دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس attribute ہے height width جہاں پہ میں value set کی ہے 150 pixel height width set 100 pixel اس سے میرے web page پہ image show کر دے گا سہواگ name کی جس height 150 pixel ہوگی width 100 pixel ہوگی تو اب میں اس practically کر دیکھتا ہوں یہ دیکھیں میں images links dot html نام کا page بنا کر رکھ ہے اس میں میں آپ image لگا کر بتاتا ہوں میں اس کا nam images links اس لئے دیا ہے اس میں links بنانا چاہتا ہوں ویسے name کی کوئی problem نہیں کوئی name دے سکتے ہیں آپ جیسے میں نے بتایا آپ img tag سے email لگائیں img اور اسے میں ساتھ ہی close کر دیتا رہا ہوں img اس کے اندر میں src source attribute لوں گا equal to دے کر double quotes میں میں اس کا path دوں گا اس image کا جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا دیکھئے میں نے اس folder پر اپنے website نام کے folder کے اندر یہ file رکھی ہے سہوا name کی اس کو میں اپنے web page پہ show کروں گا تو یہ source میں لکھوں گا سہوا اور یہ میری jpg file ہے تو میں .jpg اسے لکھ کر ctrl s کر کے save کرتا ہوں اور اس page کو میں browse کرتا ہوں یہ دیکھئے میرے page پہ یہ image آگئی لیکن یہ image کافی بڑی ہے تو اس کے لیے میں height اور width height hei ght equal to اور double quarts میں میں اس کی value دے دیتا ہوں 150 یہ means کیا ہے 150 pixel میں save کرتا ہوں اور اس یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کی height 150 pixel ہو گئی اگر میں بڑھانا چاہتا تو 250 بھی کر سکتا 250 کیا اور میں اسے save کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو اس کی height 250 pixel آگئی اور اگر میں اس کی width بڑھانا چاہتا ہوں تو میں width increase کر سکتا ہوں attribute ہے اس کے لیے و i dh equal to اور quarts میں اس کی value دے سکتے ہے height میں لئے 250 اور مال width width دیتا ہوں 200 اور save کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو 200 ہی ہے میں 300 کر دیتا ہوں save کرتا ہوں اور refresh کرتا ہوں تو images میں height اور width دیتے ہیں مال جی یہاں پر میں صرف height دیتا ہوں تو اس کے according جی اس کی width ہے وہ اس جس کر لے گا مال اور یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو اس height 450 ہو گئی اور اس کے according ہی وہ width ہے جو بڑھ گئی میں صرف height attribute use کیا اور اگر مال لیجی میں width attribute use کرتا ہوں تو اس میں بھی یہی کچھ ہوگا width use کرتا ہوں مال لیجی width 50 کرتا save کرتا اور refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے width 50 آ رہے ہے اور اس کی height adjust ہو چکی ہے اگر میں اس width بڑھ دیتا ہوں 500 کر دیتا ہوں اور میں save کرتا ہوں اور یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو دیکھیں گے width 500 اور height اس image set ہو چکی ہے تو مال لیجی اگر میں کیا کروں گا میں پہلے height اور width set کر دیتا ہوں 250 اور میں اس refresh کرتا ہوں تو میں اس image پہ لنک لگا کر بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں notepad کی فائل میں جاتا ہوں جیسے پچھلے tutorial میں میں نے آپ کو بتا یا تھا کہ a tag کے ذریعے link لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس یہ میں nے image tag لے لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں بس اس کے پہلے a tag start کرنا ہے اور اس کے last میں a tag close کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ href tag لینا ہے اور double quotes میں اس کی value دیں گے ہم کہ اگر وہ اس image پہ کلک کرے تو وہ کس link پہ جائے تو یہ cricketer ہے ورندر سیواغ اور میں اس کے ویب سیٹ open کر کے رکھی ہے یہ سیواغ world dot com میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پہ کلک کروں تو وہ مجھے اس ویب سیٹ پہ لے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں image کے اوپر mouse لے کر جا رہا ہوں تو میرا جو mouse ہے وہ hand tool میں چینج ہو رہا ہے means کہ ایک link create ہو چکا ہے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے سیواغ world dot com کی ویب site پر لے گیا تو ویسے ہم images لگاتے ہیں اور images پر link create کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میرا tutorial اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے take care